بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسے پوڈ ریسپیز میں خوش آمدید آج ہم آپ نے لائے ہیں چائنیز چکن ویجیٹیبل رائز جس کے لئے سب سے پہلے ہم نے یہ لیے ہیں ڈیڑھ کپ کے قریب سیلہ چاوال جہاں ہم نے بھگو کے رکھ دینے ہیں اس کو تقریباً آپ پون گھنٹے کے لئے بھگو ضرور بھگوئیے گا بیسے تو اس کو ڈیڑھ یا ایک گھنٹے کے لئے بھگونا چاہیے لیکن اگر آپ کے پر ٹائمگ کی کمی ہو تو یہ پون گھنٹے میں بھی بھیج جاتے ہیں اب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھے ہیں کتنی تین عدد کے قریب گاجر لی ہے جو ہم نے گول پیسز میں کاٹ لی ہے اس کے بعد ہم نے یہ لیے ہیں آل کی گرین پیاس کی گرین اور وائٹ ہیسے کا ہم نے علاق کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ ایک کپ کے قریب ہماری شملہ میچ ہے ون کپ کے قریب مطر ہیں ون کپ ہمارے چکن کیوبز کی صورت میں نکاتے ہیں اور آدھا کپ آئیل ہے ٹو ٹیبل سپون کے قریب سادہ نمک ون ٹیبل سپون کے قریب چائنی سالٹ اور پانچ درمیانی سائس کی ہری میچ اب ہم نے یہ اپنا چیمل کو کاؤنٹر کے سائٹ پر رکھ دینا ہے اب یہ ایک انڈا ہے جو آپ کا اپشنل ہے اس انڈے کو ہم نے ایک پیالی میں پھینٹنا ہے ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا زردے رنگ اٹ کرنا ہے اٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح پھینٹیے گا اب ہم نے یہ کڑھائی کے اندر اوئل ڈال دینا ہے گرم ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے جو انڈا پھٹا ہوا تھا اس انڈے کو اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے اس انڈے کو ہم نے اس کے اندر کڑھائی میں تلنا ہے کڑھائی میں اس انڈے کو اس لئے تل رہے ہیں تاکہ اس کے ہم چھوٹے چھوٹے پیسز بنا سکیں تلنے کے بعد اس کے پیسز بنائی ہے یا اسی میں پیسز بنائی ہے یا آپ کی مرضی ہیں اب یہ انڈہ ہمارا دیکھیں تل چکا ہے اب اس کو ہم اس طریقے سے اوئل اس کا نکال کر اسے طریقے سے پھر ایک پلیٹ میں نکالیں اس طریقے سے آپ اس کو نکال لیجئے گا اب انڈہ ہم نے تلنے کے بعد انڈے کو سائٹ پر رکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں ہم وائٹ گرین وائٹ پیاس ڈال دیں گے جو گرین پیاس کی وائٹ کا اس سالہ کیا تھا نا ہم نے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو نرم کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر جب ہی نرم ہو جائے گی تو مٹر اٹ کر دیں گے مٹر کو چلانے کے بعد ہم ہم ٹھوڑا سا چلانے کے بار اس کے اندر ہم گرجری کر دیں گے گرجر کو بھی چلائیے گا گاجر کو چلانے کے بعد اچھی طریقے سے گاجر کو چلا لیں گے تو اس کے بعد آپ اس کے اندر یہ ہماری جو ہم نے مرگی چکن کیوبز کی صورت میں کاتی تھی کیوبز کی صورت میں کاتی نہیں وہ اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے معنی کپ کے گئے اس طریقے سے ایٹ کرنے کے بعد اس کو بھی اچھی طریقے سے چلائیے گا اس کے بعد آپ اس کے اندر نمک ایٹ کریں گے جو نمک ہمارا سادھا نمک تھا اس کو ہم آدھا اس کے اندر اٹ کر دیں گے اور آدھا بچا دیں گے اب یہ آدھا نمک اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں یہ آدھا نمک ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے سبزیاں اور چکن کو اچھی طرح سے چلائیے گا اب یہ اچھی طریقے سے چلانے کے بعد اس کو آپ تقریبا پندرہ منٹ کے لیے ڈھکن ڈھک کے رکھ دیجئے گا درمیانی آج اب یہ پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب اس کے بعد ہم یہ سبزیاں چیک کریں گے چھوڑی کی مدد سے اور چکن بھی چیک کریں گے کہ یہ ہماری چکن اور سبزیاں کل چکی ہیں اس طریقے سے چھوڑی سے چیک کر لیجئے گا اب اس کے اندر ہم آپ اس سبزی کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں فریج میں لیکن اب یہ ہم اس کے اندر دیکھیں ہر ایمج ڈال رہے ہیں جو ہم نے پانچ درمیانی سا اس کی ہر ایمج کو کٹ لیا تھا بعد میں اب اس کے بعد ہم یہ چینیس سولٹ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے جو ون ٹیب سپون کے قریب تھا اب اس کو چلائیں گے اب یہ جو سرکہ ہے یہ بھی اس کے اندر ایٹ کرنا ہے تو سرکہ سپون کے قریب ہم نے اس میں سرکہ ایٹ کیا ہے جو ڈش کے چمچ ہوتے ہیں یہ دیکھیں تو سرکہ سپون کے قریب آپ اس میں سرکہ بھی ایٹ کیجئے گا جو ہم نے سرکہ اس میں ایٹ کر دیا ہے اب اس کو مزید دوبارہ چلانا ہے مزید چلانے کے بعد اس کے اندر ہم یہ ہری جو پیاز ہم نے چھوڑ دی تھی اب ہم اس کے اندر یہ ہری پیاز ایٹ کر دیں گے اور یہ شملہ مرش بھی اس کے اندر ایٹ کر دیں گے یہ دونوں چیزیں ایٹ کرنے کے بعد اس کو چلائیں گے تاکہ یہ سبزی میں اچھی طرح مکس ہو جائیں یہ اچھی طرح چلا رہے ہیں ہم اس کو اب ہم نے اس کو چلانے کے بعد اس کے اندر ہم نے چاول تھے ہم نے چھان لیا تھے اتنے دیر میں جو ہم نے بھگوئے تھے اب اس کے اندر ہم یہ چاول ایٹ کریں گے ہم نے چھاننے کے بعد اس کو اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے ہمارا اس دوران اون کھنٹا ہو چکا تھا اس چاول کو بھیگے ہوئے جب تک ہم نے یہ سبزیاں گلائیں ہیں اب یہ ہم اس کے اندر چاول اچھی طرح مکس کریں گے سبزی کے اندر مکس کرنے سے پہلے اس کے اندر ہم ہم ڈیرہ کپ کے قریب ہم نے چاول لیا تھے تو اور تمام ہم اس کے اندر ہم تین کپ کےně پہلے پانی Lol اس ہی سبزیاں گے اسی پیالی کے قریب ہم پانی ڈال لیا تھے تو آپ اپنےڈ میں جس بھی پیالی کے قریب کوئی سی پیالی سبزیاں ہے اور اس شامر پانی کلیئے ڈال کریں گے چامل میں پانی ڈال دیا ہے اب اس کو ہم ملا رہے ہیں ملانے کے بعد اس کو ہم نے اچھی طرح ملانے کے بعد پھر اس کو ہم نے یہ دیکھیں یہ اس ٹیمک میں ہماری لائٹ چھلی گئی تو آپ کو اندھیرہ نظر آ رہا ہوگا تو ہم نے اب اس کو چیک کرنا ہے اب اس میں ہمارے نمک کم لگ رہا تھا تھوڑا سا اور تو ہم نے اس میں ایڈ کیا تھا آپ بھی اگر آپ کو نمک کم لگی تو ایڈ کر دیجئے گا اب یہ اچھی طرح ملانے کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے دھک کر اس میں ہمارا تھوڑا پانی اچھی طرح خوشک ہو جائے اتنی دن اب یہ دیکھیں ہمارا پانی اچھی طرح خوشک ہو چکا ہے اب اسی ٹائمنگ کے اندر تھوڑا سا چمچ چلائیں گے چیک کریں گے اب یہ ہم نے دم پر اس کو نہیں لگایا ہے اب یہ جو انڈا تھا ہم نے سٹارٹنگ میں کیا تھا اس ٹائمنگ میں یہ انڈا پر اس میں ایڈ کریں گے جب آپ کا پانی اچھی طرح خوشک ہو جائے جب دم پر اس کو رکھنا ہو اس ٹائمنگ میں یہ آپ انڈا ایڈ کیجئے گا اور چلائیے گچھ مچ کو اب اس کو ہم ڈھک کے دم پر رکھ دیں گے بلکل اتنی کم آنچ پر دیکھئے یہ جو آنچ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اتنی آنچ پر اس کو رکھ دیں گے اب یہ دیکھیں بلکل دس مند بعد ہمارے چامل کو ریڈی ہو چکے ہیں اس کو ہم مکس کر رہے ہیں تاکہ جو نیچے اوپر سے رہ جائے پھر اس کے بعد ہم اس کو پانچ مند کے لئے اور ڈھکے رکھ لیں گے تاکہ یہ چی طرح ہو گئے اب یہ پانچ مند ہو چکے ہیں ہمارے اب ہم اس کو سرپ کرنے کے لئے نکال رہے ہیں چلا کر ایک اتنی خوبصورت اس کی شکل ہے یہ کھانے میں اتنی ہی اچھے ہیں مزدار بنے تھے آپ نے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا میں آپ کو ٹرائے کرنے کے بعد آپ لوگ کامرنس باکس میں ہمیں ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ نے کامرنس باکس میں ضرور لکھئے گا کہ آپ کو یہ چامل کیسے لگے چینیز رائز بھی کہتے ہیں اسے چکن ویڈیٹیبل چینیز رائز بھی کھوڑ ریڈی ہے آپ نے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا وہاں نہ بھولیئے گا چینیل کو دعاوں میں یہاں ہے اللہ حافظ